بحری جہاز سے بھی بڑا جانوار کونسا پیسیفک کو یہی نام کیوں ملا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں چار بڑے سمندر ہیں جن میں سے بحر القاہل سب سے بڑا اور گہرا سمندر ہے یہ زمین کے اقتہائی سے زیادہ حصے پر پھیلا ہوا ہے اور کررہ ایرز کے مجموعی سمندری پانی کا نصف ہے اس کی عوصت گہرائی چار ہزار تین سو میٹر ہے سن پندرہ سو بیس میں ایک پورتگالی جہازران میجلن نے اس کا نام پیسیفک رکھا جس کے معنی پور امن کے ہیں اس کے پانی کی سطح بہت پرسکون ہے شاید اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ چڑیا گھر میں گینڈے زرافے اور ہاتھی کو دیکھ کر سوچتے ہوں گے کہ اللہ عز و جل نے ان سے بڑا جانوار شاید ہی بنایا ہو تو کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ خوشکی پر شلنے پھرنے والے جانواروں میں سے سب سے بڑا ممالیہ جانوار افریقی ہاتھی ہی ہے جس کا وزن چھ سے نو ٹن ہے مگر ایک جانوار ایسا بھی ہے جس کا وزن ایک سو تہتر ٹن اور لمبائی تیس میٹر ہے تھنڈے سمندر میں رہنے والی اس دیوہیکل مخلوق کا نام نیلی ویل ہے یہ جانوار نہ صرف اپنی جسامت میں سب سے بڑا ہے بلکہ بلند آواز میں بھی اس کا نام سر فہرست ہے دودھ پلانے والا یہ عظیم جانوار سمندر میں اگنے والی خدرو گھاس اور تیرنے والے پودے کھا کر گزارا کرتا ہے اس کی کئی انچ موٹی کھال کے نیچے موجود چربی کی تیہ اسے یخ تھنڈے پانی میں زندہ رکھتی ہیں سمندر میں اس کے پاس سے گزرنے والا بحری جہاز بھی چھوٹا لگتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں